کیٹو دنیا کا دوسرا انچہ ترین پہاڑ ہے ستائے سمندر سے اٹھائیس ہزار دو سو اکاون فیٹ کی بلندی پر موجود کیٹو پاکستان کے گلگت بلتستان کے علاقے میں موجود ہے کیٹو دنیا کے انچے ترین پہاڑ ماؤنٹ ایوریس سے صرف چند سو فیٹ چھوٹا ہے لیکن ماؤنٹ ایوریس سے مقابلے میں کیٹو کو سر کرنا دنیا کے ہر کوپہما کا خواب ہے کیونکہ کیٹو کی چوٹی تک پہنچنا انتہائی مشکل کام ہے اس کی وجہ کیٹو کا موسم اور اس پہاڑ کی سیٹنس ہے یہ پہاڑ بہت سیدھا ہے ہر سال دنیا کے بڑے بڑے ماؤنٹینئرز یعنی کوپہما کیٹو کو سر کرنے کا خواب لے کر پاکستان آتے ہیں یہ لوگ گرمی میں کیٹو کو سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ سردیوں میں کیٹو کو سر کرنا انتہائی خطرناک ہے اور آج تک کوئی ایسا نہیں کر سکا کیٹو پر جانے والا ہر چار میں سے ایک کوپہما اپنی جان کھو بیٹھتا ہے ان لوگوں کی لاشوں کو کیٹو سے نیچے لایا نہیں جا سکتا اور تب ہی کیٹو کے سامنے سچیل کی پلیٹس پر ان لوگوں کے نام لکھ کر لٹکا دیے جاتے ہیں ایسے لوگوں کو گھوست آف کیٹو بھی کہا جاتا ہے آگست دوہزار آٹھ میں کیٹو پر کچھ ایسا ہوا جس سے پوری دنیا شاکٹ ہو گئی گیارہ لوگ ایک ہی دن میں کیٹو پر اپنی جان گھواں بیٹھے اور کئی لوگ شدید زخمی ہو گئے اس واقعے کو کسی بھی پہاڑ پر تاریخ کا سب سے خطرناک واقعہ بھی کہا جاتا ہے جولائی دوہزار آٹھ کے آخری ہفتے میں دنیا کے مختلف کونوں سے چھے ٹیمز کیٹو کے بیس کیمپ پر اکٹھی ہو گئیں ہر کسی کا خواب کیٹو کی چھوٹی تک پہنچنا تھا ان میں ہالنڈ، کوریا، سربیا، امریکہ، فرانس اور اٹلی کی ٹیمز شامل تھیں ان میں آئرلنڈ، نوروے اور نپال کے کوپ اہما بھی شامل تھے جبکہ پاکستان کے پورٹرز بھی اس ٹیم کا حصہ تھے جن میں ہنزہ سے تعلق رکھنے والے مہربان کریم اور جہان بیگ شامل تھے پورٹرز ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کوپ اہماوں کی مدد کے لیے ان کے ساتھ پہاڑ پر جاتے ہیں لیکن کیٹو کو سر کرنا آسان نہیں تھا یہ ٹوٹل تیس لوگ تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیٹو کی طرف الگ الگ جانے سے بہتر ہے کہ اکٹھا ایک ٹیم بن کر کیٹو کو سر کیا جائے اکٹیس جولائے کی رات کو یہ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک کورین ٹیم کیٹو پر فکس روپس لگائے گی یہ وہ حفاظتی رسیاں ہوتی ہیں جن کو کیٹو پر لگا کر ان کی مدد سے کیٹو پر چڑھا جانا تھا ایک آگست کی صبح کو یہ چھے ٹیمز کیٹو کی چوٹی کی طرف چڑھنا شروع ہو گئیں ان لوگوں کا لیڈر وین ریجن نامی ایک انتہائی ایکسپیرینس کوپ اہما کو بنایا گیا بارہ گھنٹے تک مسلسل چلنے کے بعد پہلا حادثہ پیش آ گیا ہوا کچھ یوں کہ سربین ٹیم کے ڈرین منڈک نے خود کو رسی سے الگ کیا تاکہ یہ اپنے آگے چلنے والے کلائمبر سے آگے نکل جائے لیکن یہ سلپ ہو گیا اور نیچے گر کر موت کا شکار ہو گیا پاکستانی پورٹر جہان بیگ نے منڈک کی لاش کو بچانے کی کوشش کی لیکن یہ بھی افسوسنا طور پر سلپ ہو گیا اور نیچے گر کر مارا گیا اس پوائنٹ پر کچھ کوپ اہماوں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا جن میں سیسیل سکاغ نامی ایک عورت بھی شامل تھی اس کا تعلق نوروے سے تھا یہ ایک بہت ماہر کوپ اہما تھی یہ اپنے شہار رالف بے کے ساتھ کیٹو کو سر کرنے کے لیے آئی تھی اور ان کی شادی کو صرف ایک ماں ہوا تھا اس کا شہار رالف بے اس وقت کیٹو کے ایک ایسے حصے سے گزر رہا تھا جہاں برف کے بڑے بڑے پہاڑ بنے ہوئے تھے یہ جگہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے کیونکہ یہاں سے برف پگل کر اکثر نیچے گرتی ہے رالف بھی بدقسمتی یہ تھی کہ یہ جنہی اس جگہ سے گزر رہا تھا اسی وقت ایک بہت بڑا برف کا حصہ ٹوٹا جس کے نیچے یہ دب گیا اور مارا گیا اس کی بیوی تھوڑا ہی نیچے سے اپنے شہار کو موت کے موں میں جاتا دیکھ رہی تھی دوستو اس صورتحال میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا کسی کی لاش کو بھی ریکور کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا کچھ گھنٹا پہلے پاکستانی پورٹر جہان بیک بھی اسی طرح موت کے موں میں گیا تھا کیٹو کی چوٹی کے اتنے نزدیک آ کر اب لوگ واپس نہیں جا سکتے تھے تین لوگ مارے جا چکے تھے لیکن ان لوگوں نے اپنا سفر جاری رکھا اس ایکسپیڈیشن کا لیڈر وین ریجن شام کے سات بجے کیٹو کی چوٹی پر پہنچ گیا اس کے ساتھ چار اور لوگ بھی شامل تھے دنیا کا دوسرا انچہ ترین مقام اندھیرہ اور سردی ایسی کی لوگوں کے جسم اکڑے ہوئے تھے اور اس حالت میں کیٹو سے نیچے اترنا بہت خطرناک تھا ان کو نیچے کچھ ٹارچ لائٹس نظر آ رہی تھیں یہ کورین کلائمبرز تھے جو کیٹو کی چوٹی کی طرف بڑھ رہے تھے اچانک یہ ٹارچ لائٹس غائب ہو گئیں وین ریجن کو کافی پریشانی ہوئی لیکن یہ لوگ نیچے اترنا شروع ہو گئے جس برف کے پہاڑ کے نیچے رالف بے آ کر دب گیا تھا اسی برف نے حفاظتی رسیوں کو بھی تباہ کر دیا تھا یہ لوگ اب بڑھ چکے تھے نیپال کا ایک کوپ اہما جیومک بھوٹے کیٹو کے ایک خطرناک ترین حصے بوٹل نیک میں پھس چکا تھا یہ جگہ انتہائی فسلنے والی اور سٹیپ ہوتی ہے اس کے دوست قسنگ بھوٹے نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی لیکن یہ دونوں اندھیرے میں سلپ ہو گئے اور کیٹو کے برفیلے پہاڑ میں کہیں گر کر موت کا شکار ہو گئے بوٹل نیک کے حصے میں ایک 61 سالہ فرنچ کلائمبر بھی پھسا ہوا تھا اس کا نام ہیوز ڈابریٹ تھا اس آدمی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ پاکستانی پورٹر مہربان کریم بھی موجود تھا ہیوز کو ڈر تھا کہ اس کی آکسیجن کی بوٹل ختم ہو جائے گی اور یہ تیزی سے نیچے کی طرف اترنا شروع ہو گیا لیکن افسوسنا طور پر صرف دس منٹ کے بعد ہی یہ بھی نیچے گر گیا اور اس کے بعد اس کا پارٹنر مہربان کریم بھی فسل کرندھیرے میں برف میں کہیں گم ہو گیا پشلے کچھ گھنٹوں میں کیٹو کئی لوگوں کی جانے لے چکا تھا اور کئی لوگ موت کے موں میں تھے ایکسپیڈیشن کا لیڈر وین روی جن جو کیٹو سے نیچے اتر رہا تھا کو نظر آنا بند ہو گیا تھا کیٹو کی برف پر پڑھنے والی دھوپ کی چمک کی وجہ سے یہ آدمی تقریباً اندھا ہو گیا تھا اور پھر اس وقت دنیا کے دوسرے انچے ترین پہاڑ پر اندھیرہ ہو چکا تھا دوستو آٹھ ہزار میٹر کی انچائی والے ایریا کو ڈیڈ زون کہا جاتا ہے کیونکہ اس انچائی پر انسان اپنے ہوش و آواز کھو سکتا ہے اس انچائی پر کھانا حضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے وین روی جن نے پچھلے سولہ گھنٹے سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا حفاظتی رسی بھی تقریباً تباہ ہو چکی تھی اور اتنے اندھیرے میں بغیر رسی کے نیچے اترنا انتہائی خطرناک تھا اچانک اس کی کمزور نظر نے تین کورین کلائمبرز کو دیکھا یہ وہی لوگ تھے جن کے ہاتھ میں ٹارش تھیں جو اچانک غائب ہو گئی تھی یہ لوگ حفاظتی رسی کے اندر پھسے ہوئے تھے اگر وین ان کی رسی کاٹ دیتا تو یہ لوگ نیچے گر سکتے تھے وین ان کی مدد کرنے کے قابل بھی نہیں تھا دو اور کلائمبرز پانفورٹلا اور میکڈانل بھی یہاں پہنچ گئے ان لوگوں نے کافی دیر تک کورینز کی مدد کرنے کی کوشش کی لیکن ایسا نہیں ہو سکا مجبوراً ان تمام لوگوں نے کورینز کو چھوڑ کر نیچے اترنے کا فیصلہ کر لیا لیکن پھر حیرت انگیز طور پر میکڈانل جس کا تعلق آئرلنڈ سے تھا پھر سے اوپر کیٹو کی طرف چڑھنا شروع ہو گیا اس نے ایسا کیوں کیا کوئی آج تک نہیں جانتا یہ اوپر کی طرف چڑھ ہی رہا تھا کہ افسوسناک طور پر ایک ایولانش آ گیا یعنی برفانی طوفان آ گیا جو میکڈانل اور تین کورینز کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا ان کی لاشوں کا بھی پتہ نہیں چل سکا اب صبح کے پانچ بچ چکے تھے ایکسپیڈیشن کا لیڈر وین ری جین جو کہ اپنی کافی بنائی کھو بیٹا تھا کیٹو پر ہی سو گیا اس نے تھوڑی برف بھی کھائی تاکہ اس کی باڈی میں پانی کی کمی نہ ہو جائے اس کو ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا اور اس کو پتہ تھا کہ اس کی موت کیٹو پر ہی ہو جائے گی لیکن اس نے اپنی آخری کوشش کرنے کا فیصلہ کیا یہ آدمی تین گھنٹے تک نیچے اترتا رہا یہاں ایک نیپالی پورٹر پیمبا نے اپنی جان پر کھیل کر کافی لوگوں کی جانیں بچائیں پیمبا کیٹو کی چوٹی سے واپس نیچے پہنچ چکا تھا اس کو وومٹ ہو رہی تھی لیکن یہ دوائی کھا کر واپس کیٹو پر لوگوں کی مدد کرنے پہنچ گیا اس نے اٹیلین کلائمبر کون فوٹلا کو نیچے اتارنے میں مدد کی کون فوٹلا کی انگلیاں سردی کی وجہ سے کام نہیں کر رہی تھی پیمبا کو یہاں وین ریجن بھی مل گیا اور اس نے اس کو بھی نیچے اتارنے میں مدد کی دوستو اس وقت تک پاکستان آرمی کے ہیلی کاؤپٹرز زخمی کلائمبرز کو ریسکیو کرنے کیٹو کی طرف روانہ ہو چکے تھے یہ ریسکیو آپریشن انتہائی خطرناک تھا لیکن پاکستان آرمی کے جوانوں نے اپنی جان پر کھیل کر سروائیورز کو سکردو کی ہسپٹل میں شفٹ کیا کیٹو پہ گیارہ لوگوں کی جانیں جا چکی تھی اور کئی لوگ شدید زخمی ہو چکے تھے یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی اس واقعے پر کئی کتابیں بھی لکھی گئیں اور کئی ڈاکیمنٹریز بھی بنائی گئیں کیٹو کو سر کرنا آج بھی دنیا کے بڑے بڑے کوپہماوں کا خواب ہے جو اس پہاڑ کے خطروں کے باوجود ہر سال کیٹو کا رخ کرتے ہیں دوستو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا